دوستو آدھا میں متصر حمد انخلاب ٹی وی کیلئے خصوصی پیشکش شمشری بینائی میں خاص بات پر چرچہ کرنے جا رہا ہوں یہ خاص بات پچھلے رمضان سے جو ڈیوی بات ہے جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہندوستان کے مختلف مخامات پر امدادی کام انجام دیا گیا ہے ہر علاقے میں لوگوں نے بڑے بڑے چھڑ کر امدادی کام کو انجام دیا تاکہ لوگ اتمنان کے ساتھ رمضان گزار سکیں اپنی زندگیاں گزار سکیں لیکن جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امدادی کام انجام دیا گیا ہے اس کے باوجود اب بھی کئی لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہیں اب بھی لوگ دوسروں کے سامنے ہاں ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں خصوصاً مسلمانوں کے جو علاقے ہیں وہاں پر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اب بھی اپنے آپ کو لاچار اور بے سہارا محسوس کر رہی ہے اپنے آپ کو غریب اور مفلی سے بتا کر لوگوں کو اپنی جانی متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ اس دفعہ مسلمانوں نے بہت بڑے پہمانے پر امدادی کام کیا ہے جبکہ پچھلے دو سالوں کا معازنہ کیا جائے تو اس کے مخابلے میں اس سال لاگ ڈاؤن اور رمضان دونوں کا ملا کر لوگوں نے امداد کا کام انجام دیا ہے مگر مسلمانوں کی بڑی تعداد اب بھی احسان کو مان نہیں رہی ہے اب بھی ضرورتوں کو پورا ہونے کی بات خبول نہیں کر رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے مسلم تنظیموں اور اداروں نے اس امدادی کام کو انجام دیا ہے وہ امدادی کام ایک منظم طریقے سے ایک پلان طریقے سے انجام نہیں دیا گیا ہے ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلم تنظیموں کو باہمی رابطہ خائم کرتے ہوئے ایک دوسری کے ساتھ حالہ جان کر کس علاقے میں کام کرنا ہے کس علاقے میں نہیں کرنا ہے اور کس علاقے میں کون سے کام کرنا ہے اس سلسلے میں طریقہ بنا کر ایک منصوبہ بنا کر کام کرنے کی ضرورت تھی لیکن ہمارے ہیں جو تنظیمیں ہیں وہ اپنے آپ کو پیش پیش کرنے کے لیے ایک دوسری کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے بلکل تیار نہیں تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ہی اس میں استفادہ کیا ہے جو طاقتور تھے جو مانگنے کی صلاحیت رکھتے تھے جو چھین کر لینے کی صلاحیت رکھتے تھے وہی لوگ استفادہ کیے ہیں جبکہ جو ضرورت مند تھے کمزور تھے لاچار تھے جو باہر نہیں نکل سکتے تھے ان لوگوں تک مالی امداد یا پھر کسی بھی طرح کے اجناس کی امداد نہیں پہنچ پائی ہے چونکہ میں شہر شموگا سے تعلق ہوتا ہوں یہاں پر اندازے کے مطابق آٹھ ہزار راشنکٹس تنظیموں کی جانب سے تقسیم کیے گئے ہیں جبکہ انفرادی طور پر بھی کئی لوگوں نے اس کام کو انجام دیا ہے اور کئی تنظیمیں ایسی بھی رہی ہیں جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا ہے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے بہرحال ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اگر کوئی سب سے بڑے آمدنی کا ذریعہ ہے تو وہ تو پہلے نمبر پاتا ہے رائلوے اس کے بعد آتا ہے وقف بورڈ ہندوستان کی مختلف مقامات پر جو اندازاً امداد کا سامان رکھتا ہے وہ بارہ ہزار کروڑ روپے پر آنا یعنی بارہ ہزار کروڑ روپے سالانہ آمدنی کا ادارہ ہے لیکن وقف بورڈ میں بھی بے ایمانوں کی بہت بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے یہ بارہ ہزار کروڑ روپے فیلٹر ہوتے ہوتے دو سو کروڑ تین سو کروڑ تک پہنچ جاتا ہے کرنا رکھی بات کی جائے تو یہاں پر بھی تقریباً سالانہ چھے سو کروڑ روپے کی آمدنی وقف بورڈ کو پہنچنی ہے لیکن یہاں پر بھی وہی حال ہے جو دلی اور دوسری ریاستوں میں ہے دلستان بھر میں وقف بورڈ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے آمدنی کروڑوں روپے میں ہے اس کے اوسطاً آمدنی سالانہ اگر بات کی جائے تو یہ بارہ ہزار کروڑ روپے تک پہنچ جاتی ہے لیکن اس کا صحیح فائدہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا کیونکہ اس وقف بورڈ میں یعنی مختلف مختلف مقامات پر جو وقف بورڈ ہیں پھر ادارے ہیں وہاں پر ایسے بے ایمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں اس صورت میں ایک اور طریقہ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے لوگ جو ہیں اپنے اپنے علاقوں میں بیت المال کا خیام کرتے ہوئے لوگوں کی فلاحی وہ امداجی کاموں کو انجام دے سکتے ہیں لیکن بیت المال جیسے ایک منظم بہترین سسٹم مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود بیت المال کو لوگ رائش کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اگر ہر علاقے میں بیت المال کا سسٹم رائش کیا جاتا ہے تو اس سے بہت بڑے پیمانے پر بہت بڑے علاقے پر کام کیا جا سکتا ہے ہماری ہمیشہ تجویز رہی ہے کہ ہر محلے میں ہر علاقے میں مسجد کے سطح پر بیت المال کو خائم کیا جائے کیونکہ مسجد کے ذمہ دار ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کی علاقے میں کون سے لوگ مصطحف ہیں کون سے لوگ مصطحف نہیں ہیں اس کے گھر میں کیا ضرورت ہے یہ باتیں جاننے کا اپنے اپنی مسجد کے ماتحیت میں بیت المال کو خائم کریں اور لوگوں کی امداد کے لئے آ گیا ہیں ہماری یہی تجویز بہت دنوں سے لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں میں اخلاص کی کمی ہے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہوئے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لئے تیار نہیں ہیں اگر کوئی بیت المال خائم کر بھی لیتا ہے تو وہاں پر امانداروں کی بہت کمی ہو جاتی ہے خاص طرح پر جب شروعات ہوتی ہے تو وہاں پر اماندار لوگ مٹھی برلی اماندار لوگ اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لئے پیش رفت کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ان اداروں میں مفاد پرس سیاستدان اور دلال خسم کے لوگ جمع ہونے لگتے ہیں جس کی اجہان سے ان اداروں کا جو موقع ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی بھی ادارے کا خیام کرنے کے بعد اسے سیاستدانوں اور مفاد پرسوں سے دور رکھنے کے لئے اچھے لوگوں کو زیادہ تعداد میں جمع کرنے کی ضرورت ہے اگر اچھے لوگ متحد ہو کر رہیں گے تو یقینا جو جاہل خسم کی لوگ ہیں بے ایمان ہیں ایمان فروش لوگ ہیں وہ ایسے اداروں کے خریب بھی نہیں آئیں گے اس سے ان کا کوئی کام نہیں ہو سکے گا اور وہ اپنے آپ کو اللہ اہدہ کرتے ہوئے ان کی راہ پر چلتے رہیں گے اور جہاں پر یہ جو بیت المال کا سسٹم خائم کیا گیا آتا ہے وہاں پر کام آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے ناظرین بیت المال کی سرحاظ سے کارا آمد ہو سکتا ہے میں چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سمجھ لیجئے کہ کسی بھی شہر میں اگر بیس مسجد ہیں تو ہر مسجد میں ایک بیت المال خائم کیا جائے اس بیت المال میں جمعہ کی ناماز کے بعد ایک ہزار روپے تک کچندہ اگر سے ایک گھٹا کیا جاتا ہے تو بیس مسجدوں کے اوسط ہو جائیں گے بیس ہزار روپے اس طرح سے مہینے کے ہو جائیں گے اسی ہزار روپے اور سال کی ہو جائیں گے نو لاکھ ساٹھ ہزار روپے چھوٹے سے گھوہ میں نو لاکھ ساٹھ ہزار روپے بہت بڑی خیمت ہوتی ہے بہت بڑی رخم ہوتی ہے اس بڑی رخم کا استعمال کرتے ہوئے ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکتی ہے مستحق لوگوں کو دوائی دی جا سکتی ہے بچے جو پڑھنے لکھنے کے لئے محتاج ہوتے ہیں ان کی فیس وغیرہ تک آدھا کی جا سکتی ہے یہ چھوٹی سی مثال ہے بیت المال خائم ہو جاتا ہے ایک مرکزی بیت المال خائم ہو جاتا ہے تو لوگ خود بخود اس میں جننے لگتے ہیں خود بخود اس میں آمدنی کے ذرائع بھی بنے لگتے ہیں اور کام بھی بڑھ جاتا ہے تو اس لئے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ لوگ جس طرح سے اپنے بینک بیلنس کو سیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے اپنے مال کو اپنے زکاة کو اپنے فطرے کو اپنے خیرات کو ایک جگہ پر منظم کرتے ہوئے وہاں پر اسے محفوظ کریں اور ضرورت کی مطابق لوگوں میں تقسیم کرنے کی پہل کریں اس سے آسان کام یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ در بدر نہیں بھٹکیں گے بلکہ آپ کو معلوم ہو جائے گے کہاں پر کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس سے بہت بڑا فاوم کا فائدہ ہوگا یہ آج کی ہماری مختصر سی بات ہے امید کہ آپ لوگ اس پر توجہ دیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مستید یا ادارہ اس طرح کی پہل کرتا ہے تو وہ ہمارے سے رجوع کریں تاکہ ہم لوگ دنیا کے سامنے لاکر ایک مثال پیش کریں گے کہ اس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے امید کہ آپ لوگ اس بات پر توجہ دیں گے اور جو ذمہ داران ہیں ان تک یہ بات کو پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے شکریہ جزاک اللہ